نبی کا وجود جنت والا ہے تو پہ پیغمبر کے وجود کے اثار بھی جنت والے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے نبی کا وجود ہے تو جنت والا لیکن آئے اللہ کے نبی دنیا میں ہے اس لیے پیغمبر کے وجود میں جنت کے اثار بھی ہیں جنتی جسم ہونے کی وجہ سے نبی کے جسم کے دنیا کے اثار بھی ہیں دنیا کے مہوٹ میں رہنے کی وجہ سے میں نے قرآن اور احادیث کو پڑھا ہے آپ نے بھی سنا ہے اگر تم جنت کا نقشہ کھینجو گے تو جنت میں تمہیں چیز ملے گی کہ جنت کے اندر بدبو نہیں ہے جنت میں بو نہیں ہے اگر جنت میں ہے تو صرف خشبو ہے میں نے پیغمبر کے وجود کو دیکھا ہے دیکھنے کا مطلب آیات احادیث میں ہم نے پڑھا ہے میں نے نبی کے وجود کو دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ کے وجود اثر کو دیکھو اگر گرمی آئی ہے نبی کے مبارک وجود سے پسینہ نکلا اگر مشکت والا کام کیا تو نبی کے وجود سے پسینہ نکلا اس کی وجہ کیا ہے یہ جو کہ دنیا کے محول میں جسم رہتا ہے تو دنیا کے اثار کی وجہ سے پسینہ بھی آیا ہے لیکن جب نبی کے پسینے کو سنگا ہے تو بدبو نہیں آتی حضرت عنیس بن مالک فرماتے ہیں ما شمم تو عطیابہ حضرت عنیس بن مالک کا جملہ فرماتے ہیں ما شمم تو عطیابہ من علق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ دنیا میں خشبو کبھی سونگی ہی نہیں ہے نبی کے وجود پہ پسینہ آیا یہ دنیا کے محول کا اثر ہے اس پسینے خشبو آئی کیونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے